موسیقی ناظرین پروگرام مقتنظر میں دوبارہ وقفے کے بعد آپ کا استقبال ہے خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا مزبان محمد صاحب مدین اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عادل محمد صاحب جو سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں اور ساتھی آپ لیڈر ہیں سوراج بھیان کی اور ہم آج گفتو کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ملک میں حالات کروٹیں لے رہے ہیں اور دادری ختل کا واقعہ ہو یا پھر کل جس طریقے سے پرسن جس طریقے سے واقعہ پیش آیا ہے کہ شیر سنا کے کارکون نے سیاہی پوتی اور اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو جس طریقے سے کلبرگی جو کیک رائٹر تھے اور ان کو معخولیت پسند آدمی تھے ان کے ختل کے اوپر اور ان تمام سمجھئے کے فرقہ وارانیاں واخیات کے اوپر کہیں 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 اس وقت ملک کے ہر گوشے میں سمجھئے کے تشویش پائی جاتی ہے اور اس کا اظہار بہت سارے مصنفین نے اپنا سمجھئے کے جو ایوارڈس انہیں دیئے گئے تھے اسے واپس کرتے ہوئے کیا ہے لیکن اگر ہم بات کریں جب وہ ایوارڈس واپس کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ برحال حکومت پر ایک کاری ضرب تھی جس طریقے سے انہوں نے ایوارڈس واپس کرتے ہوئے ایک اپنا سمجھئے کے جمہوری طریقے سے اپنا احتجاج درش کریا لیکن وہیں اگر ہم بات کریں جو محیش شرمہ جو اس وقت بی جے پی کے کیبنٹ منسٹر ہیں وہ اس پر بیان دیتے ہیں کہ ان کا اس طریقے سے اپنے سمجھے کے ایوارڈس واپس کرنا درست نہیں ہے صحیح نہیں ہے آئیے ایک مرتبہ دیکھتے ہیں محیش شرمہ اس معاملے میں کیا کہہ رہے ہیں جو ہمارے کلا کہا رہے ہیں صحیح تکار ہیں ان کو راجنتی کے عوستہوں سے کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہیے سرکاریں آتی رہیں گی پھلتی رہیں گی آبی بھی آئی ہیں آگے بھی آتی رہیں گی وہ جو کام میں لگے ہو ہیں راشتہ کے جس کام میں لگے ہو ہیں سلسکرتی سببیتہ کو سنکشن کرنے کے جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس کو آگے بڑھانے کے کام میں لگے ہیں اس میں لگے اپنی آواز اٹھائیں لیکن آواز اٹھائیں اور ناظرین جس طرح آپ نے دیکھا کہ میں شرمہ کا یہ کہنا ہے کہ ان معاملات کی اوپر ان عدیبوں کو سمجھئے کہ اپنے دن وارس واپس کرنا ان کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا ایسا کہنا ہے مہش شرمہ کا لیکن اس کے جواب میں کانگرس پارٹی کے پیل پنیہ کا یہ کہنا ہے کہ مہش شرمہ بلکہ مرکز سرکار پر اب تک جبکہ تقریباً تیس سے زیادہ افراد نے اپنے وارس واپس کی ہیں لیکن کوئی ان کے کان پر جو نہیں رنگ رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں کانگرس پارٹی کے لیڈر کا اس معاملے پر کیا بیان ہے مہش شرمہ جی کوئی سے سنسکرٹی منسٹر ہے کلچر منسٹر ہے لیکن باتیں سب انکلچرڈ طریقے سے کہتے ہیں اور ابھی جو ساہیت اکاروں ساہیت اکیڈمی آوارڈ تیس لوگوں نے واپس کیا ہے اور ان کے کان پر جو نہیں رہیں گی اور ویسے روپ سے اب کہہ رہے ہیں کہ جس کو لکھنا بند کرنا ہو تو بند کریں گے تو دیکھا جائے گا تو اس طرح کے بھدی باتیں ہیں اور جو رائٹرز ہیں جو آوارڈ جن کو ملا ہے ان کو سمبانت کیا ہے دیش کے دوارا ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا ریکارڈ چیک کرنا چاہیے تو بہت ہی آپتی جنگ ہے گلت ہے ان کی نندہ کی جانی چاہیے ان کو معافی مانگنی چاہیے دیش سے راشت سے عدل محمد صاحب اپنے دونوں بیانات کو دیکھے کس طریقے سے جواب ابھی اس کا دعمل سامنے آیا اور جس طریقے سے مہر شرما صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایسے لوگ لکھتے ہی کیوں ہیں اور پھر دوسرا ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی تحقیق کرنے چاہیے کہ یہ کن پارٹیوں سے ان کا تعلق ہے یا ان کے کیا مکتب فکر ہے اس پر آپ کیا کہیں گے مجھے تو بہت اچمبہ ہو رہا ہے کہ ایک یونین منسٹر ہمارے ایسی بات کہیں گے ایک خاص بات آپ اس میں نوٹس کیے ہوں گے ایک جملہ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ سہتی کار ہیں یہ لکھ رہے ہیں یہ رائٹرز ہیں ان کو اپنا کام کرنے چاہیے سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے میں ان منسٹر صاحب سے پوچھتا ہوں یہ ملک ان کی کوئی وراثت ہے کیا ان کے باپ دادا کوئی بی جے پی کی کوئی اپنی ملکیت ہے کیا یہ ملک ان کی ملکیت ہے کیا ایک رائٹر پولٹکس نہیں کر سکتا ہے پولٹکس کیا دیش کے ہت سے ہٹ کر کرتے ہیں یہ لوگ اور میں سمجھتا ہوں کہ اندوستان کی آزادی میں بہت بڑا یگدان رہا ہے ان رائٹرز کا ان شاعروں کا ان مصنفین کا تب ہی تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہر گوشے سے آواز اٹھی تب ہی کوئی آزادی اندوستان بلکل دیکھیں اب میں نے جو آپ کو پہلے سیشن میں جو بات اٹھائی تھی کہ خلم کی بات اب وہی بات یہاں پر آگئی اور ایک میں نے بات اٹھائی تھی کہ اس ملک میں اکثر بہت بڑی اکثریت بلکہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو فتنہ پیدا کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ جو سارے جو مصنفین ہیں جو رائٹرز ہیں یہ لوگ کون لوگ ہیں یہ اکثریت کے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو انٹیلیکچول فیز دیتے ہیں ہندوستان کو ہندوستان کو سونچ دینے والے لوگ ہیں ہندوستان میں ایک صحیح دشا دینے والے لوگ ہیں انسانیت کو اور ہندوستانیوں کو اور علم کے ساتھ نوازنے والے لوگ ہیں اور ملک کی کلچرل ٹریڈیشنز کو ملک کی کلچرل آستہ کو بچا کر رکھنے والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سونچ کو بناتے ہیں اب اگر ہمارے ہمارے لوگ ہمارے ہی حکومت جس کو الیک کر کے ہم نے پارلیمنٹ میں بھیجائے وہی نمائند اگر یہ کہتا ہے کہ بھائی سیاست ہمارا کام ہے آپ کرتے رہے کلچرل یہ تو بہت ہی غلط الزام ہے وہ الزام ہے سارے ہندوستانیوں پہ وہ فری تھنکنگ مائنڈز پر کہ وہ اپنے دماغوں پر تعلے لگائیں تو بات وہاں آگئی جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے اس چینل کے مادیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہی تکلیف دے بات ہے کہ اب خلم نہیں فریڈیم آف سپیچ نہیں اب ذہنوں پر تعلے لگانے کی بات کرتے ہیں یہ منسٹر صاحب یہ بی جے پی کے منسٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ سوچنا بند کر دیجئے یہ ملک میں ہم جو سوچیں گے وہ ہوگا ہم جو کہیں گے وہ ہوگا آپ مہربانی کر کے بات سوچئے سوچنا کام کرنا لکھنا پڑھنا چلانا یہ ہمارا کام ہے یہ بہت ہی قطرناک بات ہے اس کے کڑی سجدبے نندہ ہونے چاہیے اور بہت بڑی مہم ہونی چاہیے کہ یہ لوگ سوچ پر تعلے لگانا چاہتے ہیں بی جے پی آر ایس اس وشوہ ہندو پریشت جتنے فتنے پیدا کرنے والے لوگ ہیں یہ ہندو اور مسلمان یہ متحد ہو کر ان لوگوں کا جواب دیں گے اب دیکھیں گے آنے والے دور میں ان لوگوں کی بات چلنے والی ملک بہت بڑا ہے ملک میں جو جس خصم کی سوچ ہے وہ سوچ کامیاب ہوگی ان سب کے درمیان اگر ہم بات کر رہی ہیں ہمارے وزیراعظم موڈی صاحب کی تو وہ ہر معاملے میں اپنی مند کی بات کے ذریعے لوگوں تک گدشتہ سال دیر سال سے پیغام پہنچاتے رہے ہیں لیکن گدشتہ چند دنوں سے ان لوگ میں جو واقعات پیش آئے ہیں ان پر ابھی تک ان کی لب کو شایئی نہیں ہوئی ہے برحال چکی وہ سادے ہوئے ہیں خواہ دادری کا معاملہ ہو جس دن جس طریقے سے کل کرنی صاحب کا یہ معاملہ ہو کہیں پر بھی ان کا کوئی بیان مقرد دے ان کا ٹویٹ ابھی تک سمجھے کہ سامنے نہیں آیا ہے اگر لیکن برحال کل ایک سمجھئے کہ چھمے والا بیان امیر شاہ صاحب نے یہ دیا ہے کہ جس آپ نے بات کی مظفر نگر کی مظفر نگر فشادات میں کہیں نہ کہیں سنگید سوم جو ان کے مہلے ہیں ایجی پی کے اپنے اسمبلی ہیں ان پر حرف اٹھتے رہے ہیں اور انہوں نے خود بیجی پی نے تحنیت بھی پیش کی لیکن جب وہ حال ہی مدادری کے مقام پر جب وہ وزیٹ کرنے کے لئے گئے اس کو پہلی مرتبہ میں شاہ نے کہا ہے کہ سنگید سوم کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا لیکن اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم کی جانب سے اس طرح کوئی بیان نہیں آ رہا ہے کوئی دادری کا معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ بیرون مالک میں بھی یہ مسئلہ گیا ہے اور خود پاکستان کے جانب سے بھی سمجھے کہ اس پر تنقید ہوئی ہے یہ اور مسئلہ ہے کہ وہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن برحال آخر وزیراعظم کی خاموشی کب تٹے گی دو چیزیں ہیں اس پر ایک تو ہے وزیراعظم کی خاموشی اس پر میں آپ بیان بول دوں گا آپ کو دوسرا ہے گاؤ ہتیا یا کاؤ یا کاؤ یا یہ کاؤ سلوٹر یہ ایک مدہ دو مدے ہیں اور ایک مدہ ہے وہ سیاست ہے پہلی بات جو آپ نے کہی نرندن مودی بات کیوں نہیں کرتے یہ بہت بات کرتے ہیں اتنی بات کرتے ہیں کہ پچھلے جتنے پرائیم منسٹر تھے ان سب کی ریکارڈنگ اگر لگائیں ایک سال میں وہ پورا کر چکے ہیں ابھی آنے والے چار سال میں سب بونس میں بات کریں گے کسی پرائیم منسٹر نے اتنی بات نہیں کی غیر ذمہ دار بات کرتے ہیں سارے ملک سے ہٹ کر بیرونی ملک میں جا کر بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ نرندن مودی جی نے آؤٹسورس کر دیا انڈیا پا پتہ نہیں کس کو آؤٹسورس کیا ہے پردان منتری ہونے کی جو ذمہ داری ان کی ہے وہ ذمہ داری میں نہیں سمجھتا کہ یہ سیریسلی لینے کے لیے اگری کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کی خاموشی بات کی سیریسلی نہیں لیتے ہیں تو اسی کا نتیجہ نکلا کہ کئی رائٹرز اپنے ایوارڈز واپس ایوارڈز وہ ہیں جو ملک نے دیا مرندر مودی ہے بی جی پی کی گورنمنٹ نے نہیں دیا ہمارے آئین نے ان کو ایوارڈز دیا نمبر ایک نمبر ایک نمبر ایک اخلاق اخلاق احمد کی جو خطل ہوا ایک آدمی بیہار میں جا کر پبلک ریلی میں الیکشن ریلی میں ساری بات کر دیتے ہیں کہ ہندووں کو مسلمانوں کو مل کر غریبوں کے لیے غریبی ختم کرنا چاہیے ارے بھائی لوگ نفرتیں اگر پھیلائیں گے ڈر کا ماحول کریں گے اور جو آپ کا خانون ہے ملک کا خانون ہے آئین ہے جو law of the land ہے اس law of the land کے بارے میں نرندر موڈی کیوں نہیں سوچتے جب خانون بچے گا اور law of the land بچے گا سیکیورٹی رہے گی لوگوں کے اندر خوف ختم ہو جائے گا جب ہی تو غریبی ختم ہوگی یہ در کے ماحول سے ایک بے گناہ اور جو ہے بلکل انوسنٹ آدمی جس کا کوئی گناہ نہیں تھا آپ ٹارگٹ کر کے اس کو ایک ماب کلچر میں ایک ماب کلچر ہے ایک خاص بات آپ محسوس کیجئے نرندر موڈی صاحب کی گورنمنٹ آنے کے بعد ایک قسم کا ایک ان کو انکریجمنٹ مل گیا ہے فرقہ پرست فرنج ایلیمنٹ چاہے وہ کوئی کہیں آپ سیفرن کہیں اس کو آر ایس ایس کہیں ہیں وی ایچ پی کہیں کوئی کہیں یہ ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بھائی آج ہماری حکومت آگئی ہے ہم جو جو بلکل دبے ہوئے تھے لوگ جو نہیں سمجھتے تھے کہ ہم کچھ کرنے سے ہم کو کچھ نہیں ہوگا وہ آج سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا وہ لوگ ماب کلچر کی وجہ سے یہ مسائل ہیں بلکل صحیح کہ آپ نے کہ ماب کلچر برحال پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے تمام چیزیں ہم نے پرگرام میں اس پر ڈسکس کیا ہے دو منٹ کا وقت باقی لے گی عدل محمد صاحب آپ سے ہم جانا چاہیں گے کہ آپ اس وقت سراج عبیان کے خائد ہیں اور بڑے جو ہندوستان کے سمجھئے کہ تھنکرز ہیں پرشاند بھوشن صاحب یوگندر یادو صاحب ان کے ساتھ آپ اس وقت کام کر رہے ہیں آپ کا کیا ایجنڈہ ہے کس طریقے سے ملک کا سرقہ پرستی کے لئے سے واپس باہر نکالا لے سکتا ہے دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ پرشاند بھوشن یوگندر یادو یہ ایسے نام ہیں جو ملک میں ڈیمکریسی فریڈوم آف سپریچ فریڈوم آف ایکسپریشن ہر قسم کی جو کون خانونی طاقت ہم کو دی گئی ہے ایسے شہری ان سب کے لئے ڈھال بن کر کھڑے رہنے والے لوگوں کا نام ہے پرشاند بھوشن یوگندر یادو ہم سب ساتھی سراج عبیان اسی کے لئے اپنی پہچان بنا رہا ہے دیش بھر میں چاہے فارمٹس کا ایشو ہو چاہے فرخہ لوگ ہو ان کے خلاف کھڑے رہنا اور حق کی بات کرنا چاہے یہ رائٹرٹس کا مسئلہ ہو کوئی بھی ہو لیکن آگے کا راستہ کیسے آگے کا راستہ ایسے ہے اسلام بھائی کہ ملک بھر میں آپ کنارہ ہو کر ملک میں کامیاب نہیں ہو سکتے چاہے مسلمان کہیں کرسچنز کہیں مینورٹیز کہیں دلیت کہیں یا پرکیسٹ کہیں ایک گلدستہ ہے ہندوستان اور گلدستہ بہت بڑا ہو چکا ہے یہ کیونکہ گلدستہ بہترین ہو چکا ہے یہ طاقتوں کو ڈر زیادہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اتحاد میں آ جائیں گے تو ہمارے ایجنڈے کا کیا ہوگا آر ایس ایس کی ایجنڈے کا کیا ہوگا تو ہونا یہ چاہیے کہ دیش بھر میں پرشاند بھوشن جی آپ کافی دیکھے ہوں گے سٹیٹمنٹس بھی ہیں یوگندر یادو جی بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ امن کمیٹیز خائم ہونی چاہیے دیش بھر میں ہر ڈسٹرکٹ میں ایک امن کمیٹی خائم ہونی چاہیے جس امن کمیٹی میں ذمہ دار عزت دار اور سوج بوج والے وسوخ والے لوگ اس کے ممبر ہوں اور ہر مذہب کے لوگ ہوں ہر سٹیچر کے لوگ ہوں وہ لوگ ان سارے چیزوں پر نظر رکھیں اور ہر وقت فساد ہونے کا انتظار نہیں کسی کو مار دینے کا انتظار نہیں کل کرنی پہ کالک تھوب دے اس کا انتظار نہیں ایک ایسے ماحول بنانے کی ضرورت ہے اور ماحول ریڈی ہے ہندوستان کا اکثر یہ جس میں کہہ رہا ہوں نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ اس وقت انتظار کرتے ہیں کہ ہم کو امن خائم رکھنا ہے پیس سیکیورٹی اینڈ فریڈم یہ تینوں چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے اور ملک میں ہر ڈسٹرکٹ میں سراج اب یہاں یہ چاہتا ہے کہ امن کمیٹیز خائم سارے دیش میں ہر ڈسٹرکٹ میں میں کہہ رہا ہوں ہر ڈسٹرکٹ میں چاہے نورتیسٹ ہو کشمیر ہو تیلنگانہ ہو یا کیرلا ہو یا مہاراشتہ ہو یا یوپی ہو یا بیہار ہو اٹالی اٹالی جیسی آپ اس کا ذکر نہیں کیے اٹالی میں ایک ایسا ماحول ہے وہی ماحول دادری میں آ گیا ایک 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 بلکل سپیسیفک قسم کا ایک ایک سپریمنٹل قسم کا یہ لوگ فتنہ پیدا کرتے ہیں اٹالی میں آپ کو معلوم ہے مسجد کے ساتھ جو مسئلہ ہوا اور لوگ ایک فساد ہوا جو بلکل بیان نہیں کر سکتے اتنا ٹائم نہیں ہے لیکن گھر چھوڑ کر لوگ چلے گئے آج بھی اٹالی میں کم از کم کم از کم پچیس سے تیس مکانوں کے لوگ اٹالی گاؤنمنٹ نہیں رہتے ہیں وہ اپنے رشتداروں کے پاس رہتے ہیں یہ چالیس کلومیٹر ہے دلی سے نریندر موڈی کی کورسی کے چالیس کلومیٹر ہے اور یہ نریندر موڈی کی سرکار بی جے پی کی سرکار ہریانہ میں بھی بی جے پی کی سرکار ہے دلی میں بھی بی جے پی کی سرکار ہے یہ لوگ وہاں پر کسی کو راحت دلانے کے لیے کوشش نہیں کرتے نہ پولیس نہ ایڈمنسٹریشن نہ کوئی تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ خاص طریقے سے ایک چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں جو ایکنومکس کو ایفیکٹ نہ کریں اب یہ آ کر ہدراباد میں میگا سٹی میں یہ نہیں کریں گے آئی ٹی ہب بینگلورڈ میں جا کے نہیں کریں گے ہدراباد کے کوئی بڑی سنٹر میں نہیں کریں بومبے جو ایکنومکس ہب ہے اس میں نہیں کریں گے یہ جا کر چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں جہاں پہ پچاس ہزار لوگ ہیں پانچ سو مسلمان رہتے ہیں وہاں پر ایسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ملک کدھر جا رہا ہے ملک کو اگر روکنا ہے اور صحیح راستے پر لانا ہے وہ راستے پر جس کو مہاتمہ گاندی نے جس کے خواب دیکھے تھے مولانا آزاد نے جس کے خواب دیکھے تھے یہ ملک صاحب یہ ملک دیکھیں آپ حیرت کی بات ہے نرندر مودی صاحب نیلسن منڈیلا کی توہین کر دی تو یہ یہ بجھے سمجھے لگتا ہے یہ کوئی پلان ہی نہیں ہے برحال آج ماپس وقت کافی نہیں ہے لیکن جسا جو آپ نے بات کیا ہے کہ امن کمیٹیوں کی ضرورت ہے شانتی کمیٹیز کی ضرورت ہے اور جو کام اور بیڑا لے کر آپ اٹھیں اس پر نشاء اللہ کسی پروگرام میں ہم وزید تفصیلی گفت کریں گے جو اس وقت ملک کے لیے سمجھے ایک اہم اور بہترین وقت کا جو ہے وہ تخاظت ضرور ہے ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہم عادل محمد صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا اور اپنے ناظرین کو اپنے نظرین خیالہ سے نوازہ ہے پروگرام مقت نظر میں فی الحال نہیں پر اس کا وقت قتم ہونا چاہتا ہے اپنے میزبان محمد عسیم الدین کو پوری منسیف ٹیم کے ساتھ اجازت دیکھتے رہے ہیں منسیف ٹی وی خدا حافظ موسیقی